موسیقی 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 کہ اس نے جڑی اچھی گال نہیں ہے لیکن یہ ٹرینڈ جڑا ہے گلوبل ٹرینڈ ہے نیشنل ٹرینڈ ہے باقی صوبے اندر ٹرینڈ ہے اور اسی اس تو آج جس آسانو اٹھار ماہ صوبہ مہنے آ جاندہ ہے اسی کیرلہ تو ہریانے تو جمہو کشمیر تو سکٹ ہیں ساڑے مریض لیکن مہر کہنا ہے کہ ایک مریض بھی ہوئے وہ بھی مارا ہے اور اپنے ساریاں انجھرے قدم چکانگے انہوں اپنے سکتی سامنا کرنا پاو تاکہ اپنے جنہ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے کنٹرول کریں آج پچھلے ہفتے سب تو زیادہ ساڑے کیس ہوئے انہیں دو دھیانے پٹیالہ جلن در مریض سر ہوشیار پورتے سے گروڑ ہوئے چھے اور سب تو کٹ کیس ہوئے انہیں اپنے برنانے تے مانسا چھے تو جو برنانا مانسا دے وچ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں میں چاہونا سارے پنجاب دے وچ ہی اپا ہی جی طریقے نہ کریے تاکہ بہت کنٹرول ساڑا رہ سکے اور یہ بماری دب سکے خوشی منو ہے کہ نو ہزار تا ساڑے مریض جنہیں وہ واپس ٹھیک ہو کے چلے گئے ساڑے سارے افسر جنہیں اے دے وچ بماری دے اے نکرونہ ایک کی تا ساڑے پی سی ایس اے افسر سے وہ سارے ٹھیک ہو کے چلے گئے حالے ساڑے فرنٹ لائن ورکرز نے ڈاکٹرز نے میڈ پیرامیڈکس نے نرسا نے لیب اسسٹنٹ نے یہ سارے انو اسی آس کر دے ہیں کہ وہ اپنی کنٹرول پورا رکھن اور وہ ٹھیک رہن میرے کول اسوے لے ٹائی سو دے قلیب تا پلیسمنن نے جنہ انو ایک کرونا دا ہویا ہویا لیکن واہی ہو دے کرپا نا ٹھیک ہو رہے ہیں کسی دا کوئی ایک کوئی ساڑا سیریس کیس ہے باقی سارے تقریباً آنڈر کنٹرول ہیں تو وہ اپنے کام کرنگے لیکن ٹیسٹنگ جروری ہے جڑے یہ فرنٹ لائن ورکر نے چاہے توسی ڈریکٹو ڈاکٹرز ہوں نرسز ہوں تھوڑے پیرامیڈکس ہوں یا لیب ٹیکشیشن ہوں تھوڑا دا ٹیسٹنگ ضروری ہے اور نالی جڑے لوگ ہیلپ کر دینے تونڈو پلیس والے نے ساڑے پلیس فورس یا ساڑے ریوینیو ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی ہور ساڑے ایڈمنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ سے وچوں لوگ تھوڑی مدد کر رہے ہیں انہوں نے بھی ٹیسٹنگ ریگلر ہونی چاہے دی ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کوئی بماری لگ نہ جاوے کدھے کدھے اسیمٹومیٹک ہو جاندی ہے کسی نے پتا بھی نہیں کہ میں نے بماری ہے لیکن انہوں نے بماری لگی ہون دیا اور اگے اپنی بماری کسی نے دے سکتا ہے اس کر کے ضروری ہے کہ ایسیمٹومیٹک کیسز واستے چیکنگ بہت ضروری ہے سانو کہ اگر کوئی کنوے کر سکتا ہے ہو رہا نو یہ پہلا ہی پتا لگ جاندی ہے سانو کہ اس تو پہلا کہ کسی نے ایک کنوے کر دوئے تو ایک اللہ نے جنیا میں تھونا دسنا چاہتا ہے میں ایک بینتی جرور کرنگا بار بار میں کہنا ہے ماسک پاؤ ہاتھ تو جو ڈاکٹر کہنے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ رکھو یہ بہت ضروری کم ہے اور میں یہ خاص کر کے کہنا ہے جتھے جتھے بڑے بڑے کٹھون دینے ہیں ان کیسکار صاحب یا دربار صاحب حمرت صاحب یا دمدما صاحب ہوئے یا کوئی مسجد دے وچ ہوئے یا کسی مندر دے وچ ہوئے یا کسی گھر جے دے وچ ہوئے کٹھ ہو جاندے ہیں اور میں چونہ کے کٹھ نہ ہوں تاہیہ سی ہی وہ رکھے ہیں بی پرسنٹ دے ان میں اونا جڑے ساڑے خطے جتھے ساہبان نے یا کوئی ساڑے فادر نے کرسچین دے یا کوئی مولوی صاحب نے اور دیکھن کہ تسی بی تو زیادہ ایک جگہ بندیاں نو نہ کٹھے ہوں دے نمبر ایک دو جا کہ جڑے گھر جے دے وچ یا مندر دے وچ یا گردوارے صاحب دے وچھوں دے ماسک پا کے جانا ماسک دنیا دے جڑے مہارنے اداس دے کہ اگر ماسک تسی پالو تے پچھتر پرسنٹ تھوڑا کنٹرول ہو جاندے ہیں تو ماسک بہت ضروری ہے اگر تسی دیکھ دے ہو کہ تھوڑے اپنے تارمک ساندے وچھ کوئی بندہ آیا ہے ماسک اٹھے وغیر انہوں پیش دے ہو باہر کے جا کے پا کے آئے ماسک لے کے آئے ماسک اور اے ضروری ہے کیونکہ اے ہی ایک چیز ہے جیدے نالا پہ کنٹرول کافی کچھ کر سکتے ہیں اور میں جہرے بہت گریب نے جہرے نہیں اپنا ماسک لے سکتے انہوں نے آسکے اسی ڈیپٹی کمیشنرز نکے آئے اور اسی ماسک پہ جینے سارے اکول تو اسی پلیز ہو تو جا کے لے لو تو انہوں مفتے ماسک دے مانگے اور رہے جے ماسک جہرے تو اسی روز شام نو تو اگلے دن تجھ پھر پیس پاس سکتے ہوں تو وہ جرور کرو اے دن آل اپنے پنجاب دے میں بہت بچٹ ہو سکتی ہے اس بماری دی ہن تسی ہے سنیا ہوگا کل پر سوں کہ اسی جڑے کوئی فائن نے وہ اسی بتا دیتے ہیں کیوں بتائیں اس لئے بتائیں کہ جہرے ڈیلی پولیس چلان کر دیا تقریباً چار اور پنج ہزار بندیاں دیں درمیان تقریباً درمیانی ماسک نہ پاؤں دیں اور پھر بھی لو پروانی کر دیں کہ دن چار چاہز ہزنا ہے کہ دن ساڑھے چار کہ دن پانج سا کہ دن ساڑھے پانچ ہزار روز ہزن ایسے تھوڑے ماسک ڈیلی ڈیلی بغیر ماسک جان دیں تاہیہ ہنسی سوچا کہ پانج سا روپے دے کے کوئی پروائی نہیں کرتا دے دن دنے پانسا اور پر اپنی ماسک جلی چلان ہوند ہے ایہی طریقہ ہے سوشل گیترنگ دا ایہی اور طریقے جڑے 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 اسی دسے ہوئے نے کہ تونوں ایک تونوں قدم چکھنے چاہیں دے نے کوئی پروائی نہیں کرتا تو اسی سوچے ہیں دی ایہ دی فائن جہور کرتے ہو تاکہ چوبے اگر چوبو گی تاہی لوگ اپنے آپ دا کہیں گے کہ نہیں سنوں دینا پا ہوگا پانچزار یا دسزار پہلا ہی اپا ماسک پا کے جائیے یہ شادیاں بیان واسطے بھی ہور جتے جتے کٹ ہوندے نے انہا واسطے بھی اسی ایک قدم رکھے نے انہا اگر کوئی کسی دا بیان ہو رہے ہیں پہلا ہی کہتی تی تو بندے ناتوں سے جان رہے ہیں پھر پھر بھی جا رہے ہیں لوگ دو سو سو پھر فائن کا لگنی ہوئے ہیں اور اگر فائن لگے گی بڑی تاہ پھر اگر واسطے لوگ اپنے آپ نہ بچا کرن گے اور یہ نہیں کرن گے جیدی قانون قانون اسی بنایا ہے اور توڑن دی کوشش نہیں کرن گے اس یہی کارن ہے کہ پھر فائن زیادہ رکھے نے تاکہ لوگاں تھے کوئی اثر پھوے اور لوگ سمجھن کہ ساڑا نقصان ہو جگا اسی ہے گھر آج دو سو روپے دے تو پانچزار روپے دے تو تو کوئی ساری دین نتیار نے اور ادھے نار ساڑھے کنٹرول خراب ہو رہے ہیں کوویڈ بد رہے ہیں ان میں تم دسے نہیں ہنکڑے اپنے اسنو روکنا ہے اگر بدن دینا ہے اگر بدن دینا ہے تو سارے انو اپنے قانون نو سمجھنا چاہی دے اور سمجھ کے اپنے مننا چاہی دے دوسری گالے کھن جو مہرسان دستے نے کہ میں تم دسے پجھتر فیز صدی تھا اگر ماسک تسی پالو خود ہی بچے ٹھن دی ہے پر اے تو علاوہ کمریاں دے وچ اگر تسی یہ دے وینٹیلیشن ٹھیک نہیں تاکیاں کھلی نہیں ہوا نہیں چلی رہی وچوں اتھے بھی اتھے بھی اے بماری بیسک دی ہیں اگر اہے جا کوئی جگہ ہوئے جتے تو اسی کم کر رہے ہیں جتے تاکیاں باندھ رہے ہیں ہوا نہیں کوئی مومنٹ ہو رہی اتھے ماسک جرور پاؤٹ سے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نہیں بیٹھے بیٹھے کٹھے تسی سارے بیٹھے ہونے ہوں اور اورے بیچے بماری پھیل کے ایک دوسرے ہونے لگ سکتی ہے اور تھوڑے جتے تسی کم کر رہے ہوں دفتر ہندے نے کئی بڑے لائٹان لگیاں ہونے دیا نے پتاکیاں باندھ ہونے دیا نے اوٹھے بھی تسی اس نے اپنے ورک پلیس دے وچ بھی ماسک جرور پاؤنا اگر کوئی تھوڑی وینٹیلیشن دا نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ ائر کنڈیشن چاہل رہی ہے اور وہ دن آر سب ٹھیک ہوگا ہے یہ دن آر کنٹرول نہیں ہوتا صرف ہوا پھیل رہی ہے اور اگر تاکیاں نہ کھلی ہونے وہ دا مطلب کوئی وینٹیلیشن نہیں اور کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے ماسک پاؤ یہ جروری ہے توڑے اپنے بچاؤ بات سے یہ اندرونی گلنہ دی میں کر رہے ہیں ایک خوشی دکھالا ہے کہ پلازمہ بینک شروع ہو گئے نے رجندر ساڑے میڈیکل ہسپیٹل پٹیالہ دے وچ رجندر ہسپیٹل دے وچ شروع ہو گیا پہلا پلازمہ دوسرا اسی ہن تسی ایک سوال بھی کیتے آگے اور وہ دے وچ میں کہ ہور پلازمہ ہونی چاہیں دی ہے اسی ترنو میڈیکل کالیج عمرت سر فرید کوٹ اور پٹیالہ کروارے شروع اور ہوتھے بھی اسی اپروول دے دیتی ہے کہ ہوتھے پلازمہ بینک لگن ہون جت سوال آگا ایدہ میں پھر انہوں دسوں گا اس طرح جیڑے بھی تھوڑے کوئی دے جیسے میں تھوں دس سے نو ہزار بندے ساڑے مریض اس بماری تو نکل کے انہوں اپنے کران جا سکتے ہو توسی دے سکتے ہو پلازمہ ہون توسی جا کے جیڑا پلازمہ بینک جتے لہرے نے اٹھے جا کے کوشش کرو اپنے پلازمہ دے دا اے نہیں کہ سارے اور ایک بار بلاڈ ٹیسٹ تھوڑا ہو پھر وہ دیکھو دیکھنگے کہ تھوڑا جیڑا انٹیجن ٹیسٹ ہے وہ کروڑا دیکھنگوں کہ اے اے دا اثر اس بماری تے پیہ سکتا ہے یا نہیں اگر پیہ سکتا ہے تھوڑا کون لینگے نہیں نہیں لینگے سو اے پہلا ٹیسٹنگ ہو تو جی پڑھے ہونا ہے ایک بارانچ کے جیڑے پٹیالہ گئے اسے ستاراک بندے وہ دے تو صرف ساتھی آٹھ بندے آدھا کون لٹا گیا سی کہ باقی نہیں لے سکتے سے کیونکہ انوہ دے ٹیپل اے ایٹ جیڑا انٹیجن ہوندھا ہے انٹیجن ہوندھا تھا ٹھیک نہیں سی اس بماری باستے سو ایک گلہ تسی میں نے پچھنگے بھی اور سوال جادہ ہو میں تنہوں درسوں گا کہ کتھے کتھے تس جا سکتے ہو یہ تا ہوئی کوویٹ دی گل جیڑی میں دسنا چوندہ سی دو چار کچھ گلہ اس تو پہلا کتھ میں تھوڑے سوال لمحہ میں تنہوں دسنا چون ہے کہ اے ہون نو میں پاتشاہ دا گرپرب ہے چار سو سالہ یہ بڑا اہم ساڑے تیہاز تارمی کی تیہاز تیویچی کے دن ہے اور میں آس کر دا ہے کہ جیسے ہمارا پہلی پاتشاہ دے گرپرب تھے ہر پینڈ دے بچ پانچ سو اپا نے درخت لائے سے دیکھو درخت آن دی جتھے درخت لگن گے وہ تھی آکسیزن بدو آکسیزن بدو کی وہ ساڑے سہت دے ساڑے بچے آن دے سہت دے سہت دے اثر ہو اور ساڑے پنجاب تا جنگل نہیں رہے سارے تا ہردے تھلے آگی جمیل تا جتھے جتھے اپا لائے سے درخت اپا نو لاؤنے چاہیں گے تاہی ہنسی پہلے پاتشاہ ہی دے گرپرب اپنے چاہیں گے تاہی ہنسی پانچ سو بوٹے کے ایسے ہن میں تھا انہوں ایک بینٹی کرنا ہے کہ نو میں پاتشاہ دی ایک گرپ رپ دے تو اسی چار سو بوٹے لاؤ ہر پینڈ دے بچ اور جتھے بھی جمین ہوئے تھوڑی پنچائتی جمین ہوئے جو کچھ ہوئے تو اسی لاؤ تاکہ اپا اپنے ایتھے حالات جڑی سائنٹس ڈاکٹر سانو داستے نے جیادہ اکسیزن دی اپا نو لوڈ ہے اور یہ بماریاں ہونا فیدیاں نے اوڈا بھی اے دیتے اثر بڑا پا ہوگا تو اسی اپنے جرور درخت اوٹھے لکھو دو جی گال جڑی میں تن دس نا چونہ سی بڑی آ ہون کچھ دن پہلا انتہان آئے نے ساڑے اے ودای ہوئے سارے پنجاب سارے سکول آنوں جنہ نے آج گورنمنٹ سکول دے بچ ساڑے سکول بورڈ جڑی پنجاب سکول بورڈ دے اتحاس دے بچ اینی جڑی پرسنٹے ساڑے پا چورانوے پوائنٹ بتی پرسنٹ لوگ بچے ساڑے پاس ہوئے ہیں یہ بہت ایک ودای پاتنوں سارے ہی توسی جڑے سٹوڈنس جنہ نے لیتا ہے جنہ نے ٹیچرہ نے پڑھایا ہے جو سکول ساڑے ادھکاری نے جنہ نے سب کچھ ہے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جنہ نے ہمت نال ایک کچھ کرائی ہے ایڈمیشن جیڑے ہن گورنمنٹ سکول چاہے ہیں دیکھو اس اے ریزلٹ آدھا ہے یہ اثرے پہ ہے کہ تیرہ فیصدی ساڑی جیڑی ایڈمیشن ہے اے بدی ہے ساڑے گورنمنٹ سکول دے بچ ہے اے انپریسیڈنٹ اینٹ آم طور تے کی ہندہ سی سرکاری سکولہ نو چھڑکے پرائیوٹ سکولہ جاننے سے ہن پرائیوٹ سکولہ نو چھڑکے سرکاری سکولہ چاہ رہے او دا مطلب کیوں کیونکہ ریزلٹ اچھا آ رہے ہیں اچھی ٹیچرز آئینے ساڑے اچھی پڑائی ہو رہی ہے جیڑے اٹھانوے پرسنٹ تو زیادہ کلاس بارہ دے بچ ہے جیڑے سٹوڈنٹ آنو اٹھانوے پرسنٹ تو زیادہ انہوں مارکٹ ملنے او تین سو پینتی ہے جی بچے نے ساڑے انہوں میں ایک کیش پرائیز ایک ونجا سو دا سارے انہوں دینا چاہنا ہے تاکہ ایک انسینٹیو توڑتے اور انہوں نے جنہیں میند کیتی ہے جیڑے کر کے ریزلٹ آئے انہوں نے اوز کر کے بڑائی ہوئے تو انہوں سارے بچے اور بھائی گروہ تو انہوں نے لمی عمر ہوئے اور تو اسی طریقہ نال اپنے اگے بھی پڑائی اہیں کر دے رہو اور خاص اکھیرچ جیڑے سٹاف اور ٹیچرز ہیں تو انہوں سارے انہوں بہت بڑائی ہوئے تو اسی اور لوگ جنہوں نے احمد کیتی ہے اور یہ بچے انہوں نے ایک ریزلٹ رکھائے نے اور ساڑے پنجاب ایڈوکیشن بورڈ دے ریزلٹ چڑے آئے نے یہ تھوڑے سیرہ لگ دے اور میں تو انہوں سارے انہوں بہت 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 آئی ہے تو انہوں کہ تو اسی یہ کچھ کیتا ہے ایک جیڑے اعلان میں کرنا چوندہ سی کہ جتے تھا ہی سرکاری سکول آنا ہے کہ اے دے ویچھے جیڑی بڑے فیز دی گلہ چالنے ہیں پرائیوٹ سکول ہیں فیز لگا رہے نے سب کچھ کر رہے نے جی دے ویچھے سی قانون سامنے جا رہے ہیں اے دے کوئی حل کٹن لگی لیکن اے جیڑے ہی میں گل دسنا چوننا ہے تھاڑے گورنمنٹ سکول دواستے اے دے ویچھ کوئی ایڈمیشن فی نہیں ہوئے گی کوئی ایڈمیشن فی نہیں ہوئے گی اور کوئی ٹیوشن فی نہیں ہونڈ گیا اے کسی بچے تو اے تینوں چیزیں نہیں لیتی ہیں جان گیا اور اسی اے دا سکول چلامہ کے جیسے اسی چلاؤں دے آئے ہیں اور تھوڑی پڑھائی پوری اسی رکھا گیا تھے اوپن سکولزیں میرے واسد تھے بہت کچھ اہدھا رہے ہیں سوشل میڈیا تھے کہ سانو بھی پاس کرو بیٹا گال ہے کہ اسی کی تینے جیڑے انٹرنل اسیسمنٹ دے بیسز تھے کیونکہ امتیانتا ہوئے نہیں انٹرنل اسیسمنٹ دے بیسز تھے اسی لوگاں نو پرموٹ کیتا سی سکول آتوں لیکن توسی جیڑے اپنے کچھ پڑھ کے پھر آکے سکول کلاسان دے بیچ جاکے اپنے امتیان کر دے ہو تھوڑی کوئی انٹرنل اسیسمنٹ نہیں ہے لیکن اس سے باوجود میں کہہ رہے ہیں انہ نو اپنے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ تو کوئی تھوڑی پرویجنل ایڈمیشن دے دیں پرویجنل ایڈمیشن جیڑے تسی پاس تسی ہو تسی اکتی ہزار بچے ہو سنڈے سکول پنجاب دے بچ تھوڑی پرویجنل ایڈمیشن دے دیں گے لیکن جدو انتحان ہونگے جدو بھی ہونگے خود او دے واس سے تسی بیٹھنا پو چلے جاؤ پرویجنلی باراچ لیکن تسی بار میں دا امتحان جدو لگو گا گورنمنٹ جدو حالات صدرن گے او دو تھو نو اپنا امتحان دے را پو تو یہ نہ سوڑے واس سے کر سکتے ہیں نہیں تھا اگر تھوڑا کوئی ایڈمیشن دا کوئی ریکارڈ ہون دا پہلا دا دوسرا انٹرلل اسیسمنٹ دا او اسی تھو نو او دو تھو نو اسی دے دینا سی لیکن تھوڑی انٹرلل اسیسمنٹ نہیں ہوئی اس کارن سا نو ایچھے دائیں ہسی تھوڑی مدد کر سکتے ہیں اس تو جانب نہیں کر سکا گے ہون دوسری جیڑے سوال میں نو کیتے نے ایک تا کسی نے شنکر جندل جی نے سمانے تو پوچھے ہیں کہ چھوٹی بھی سرزری ہوئے ڈاکٹر سالہ ٹیسٹ کرانے نے کوویڈ دا یہ دیکھی لوڈ ہے جیڑے باروں آن لوگ انہوں نے دیکھنا اسی کرانا گیا لیکن پیٹا یہ دونہ دی کرانا گیا سی جیڑے تا باروں آنے ہونے تو تا ہونے ہونے لیکن جدو تسی کسی چھوٹی سرزری باستی بھی جانے ہو ڈاکٹرز ہون دے نے نرسز ہون دے نے اسسسٹنس ہون دے نے اور اگر تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے اور تسی ہوڑا نیگٹیب آؤ انہ دا بھی بچا ہو جانا ہے اور انہ ہو رہا دا جیڑے ہوسپٹل دے بچے نے مریج جنہا نوں نہیں بماری اگر کسی نوں بماری ہے اور وہ دا ٹیسٹ نہیں ہوندہ انہوں نے بھی دے سکتا ہے اس کر کے یہ جو فیصلہ ہے رپارٹمنٹ نے کیتا ہے کہ جو بھی تھوڑے تسی جا سرجری بات سے جاؤ وہ دا بھی ٹیسٹ ہو اور نیچرلی جڑے باروں آنگے دوجہ سوبیاں تو انہ دا ٹیسٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ جواب ہے تھوڑا اے میں نوں پوچھ دینے گرداز پورتو پرنس جی کہ ساڑھے تارمک جگہ چکے اے میں سوال پہلے ہی تھوڑا جواب دے چکے ہیں کہ بڑے لوگ تارمک جگہ چکے ہو جاندے نہیں اے دا اے نوں انفورس کرنے واسطے میں ڈی جی پی سامنے میں کمانگا کہ وہ اپنے میکمینو کین کے اید انفورسمنٹ کریں لیکن کی ساڑھا میں اپیل کیتی ہے ہونی وہ پیلچ میں آس کر دیں کہ تھوڑے جیڑے جیڑے اپنے تارمک ہوتھے شکشیت آنے جو اپنے چاہے کسی کوئی کسی تارمدے بچ بھی وہ اپنی طور تیزمیواری سمجھ کے اپنے سنگت نوں جرور اے گلہ دسن اور چیک کرنے واسطے فلیز فورس چیک کریں گے اکیت اسی سوالیں کیتا ہے بسانے ویچ زیادہ بندے بیہ سکتے ہیں پورے بندے بیہ سکتے ہیں محضہ سے دیتی سی کہ منی بس بھی اور بندے بیس بھی اوڈے ویچ پوری بسس ہو سکتے ہیں کیونکہ پٹرولہ کی امتباد کی سی ڈیزل دی باد بھی کی سی اور اگر اسی سوشل ڈسٹنگسنگ رکھ دیں پھر انہوں نے کھرچہ نہیں نکل دا سکا تو اوڈے باب جوت دین تو بعد بھی کیونکہ مومنٹ پنجاب دے ویچ کٹا ہے جنہیں میں ازاز دیتی سی پھر اوڈے باب جوت صرف پچی تو لے کے پنجاب پرسنٹ اس ویلے تک بسان دے ویچ لوگ جا رہے ہیں کیونکہ لوگ کو منی رہی انہی زیادہ اس بماری کر کے لیکن توسری جنہیں پچھی ہے گڑیاں نے گڑیاں دے ویچ بھی پھر ایک کیوں نہیں ہاں میں تھوڑے نہ لگری کر دیں اور میں اپنے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نو کہوں گا کہ گڑی دے لیں حازنال دوسری پیسنجرز دا وعدہ اوڈج کر سکتے ہوں انہیں اگر بہت چھوٹی گڑی ہے اوڈج شاید ایک اگے بیہ سکتے ہیں اور دو پچھے بیہ سکتے ہیں جنہیں یہ بڑیاں گڑیاں نے شاید جیادہ بڑیاں بیہ سکتے ہیں ایڈجوکنسیلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اینے گائیڈ لائنز کر دو گا رولزا تو نو جلدی ہو اسی تو نو انہان کر دیں گے دا یہ سوال کیتا ہے جسویر کانگ جی نے ہاں میں نوے تو اسے سوال کیتا ہے کہ رکشہ بندن تھے تو اسے انٹر سٹیٹ بسا جان دی ازازت ہے یا نہیں اسی اپنے طور پر کوئی نہیں کی تھی پنجاب تو ہمچل جانی ہے کوئی بس پر شوکنہ جا سکتی ہے ہریانے جا سکتی ہے راجستان جا سکتی ہے اسی نہیں کسی نوے رکاوٹ پائی دوجیاں سٹیٹ آنا میں نوے نہیں پتا اگر دوجیاں سٹیٹ بسا نہیں ہون دن دیا وہ تا پھر ہوننا دی گالے لیکن اساڑے والوں کوئی رکاوٹ نہیں اور ایک گالے دیچ میں ایک اہور جوڑنا چاہنا ہے میں نوے اکر حلوائیاں تو خاص کر کے ریکویسٹ آئی ہے کہ تسی اہتوار نوے دکانہ ساریاں بندنے ساڑیاں اس اہت کی اہتوار ہے دو اگست نوے اور اکشہ بندن تین اگست نوے ہیں تا تسی اہتوار نوے اپنا اپنی دھولوائی دی دکانہ کھولو اور جرور اٹھے اپنا بزنس چو کچھ کرنا ہے تاکہ رکشہ بندن دیا پہاں کبر کرسکی ہے جو بھی مٹھائیاں وغیرہ لوگ خرید دینے ایک میں نوے اے اے پچھیا سی میں نوے راجیش کمہ جی نے جلندر تو ایک سوال آیا ہے میرا کہ ایک کنٹین انہوں نے پچھا ہے کہ بفر زون اور کنٹینمنٹ زون اور ہیلڈی زون دا مطلب کی ہے مایکرو کنٹینمنٹ زون فور انڈیویجیل افیکٹڈ ہیبیٹیشن کی ہے کنٹونمنٹ زون فور لارج افیکٹڈ ہیبیٹیشن کی ہے پیٹا پہلا جہاں شروع ہویا سی نا اسی زیادہ لاکڈاون کیتا سی وہ تو پورا لاکڈاون سی اس تو بعد اسی کنٹینمنٹ زون کے کسی ملے چھو جے فرض کرو میں پٹیالی دیگال کر دیں ایک ملے چھو جے مطلب اے نہیں کہ مین سٹی دے پرانی شہر دے بچ سی کوئی ایک ملے چھو جے اور تسی سارا پٹیالا ہی بند کر دو پٹیالا بند کرنا مطلب اے ہے صرف شہر نہیں مطلب راجپورہ بھی نابا بھی سمانہ بھی شترانہ بھی وہ بھی بند کر دے ہو دا کی لوجک سی تا ہی اسی پرائی منسٹر نو کیا کہ اے نہیں لاکڈاون دینا لے کل چل سکتی اے دا کچھ اپا نو مایکرو کنٹینمنٹ زون کرنے چاہیں دے نے انو او دا مایکرو کنٹینمنٹ زون دا اے مطلب ہے کہ اگر فرض کرو پٹیالے کسی اپنے ملے چھو جے تا ایک ملے دے کھونجے دے وچ کسی کاردے وچ ہے تو او کھونجے نو اور او دے آرے دارے دو چار کار ہو اور اسی بفر زون بنا کے ہوتے رکھی ہے باقی محلہ نے اسی کھول دی ہے اے سی مایکرو کنٹینمنٹ زون اے کنٹینمنٹ زون اور دوجہ بفر زون دا دا کم پہلا ختم ہو گیا ہوں تو مایکرو کنٹینمنٹ سے آ گئے ہیں اور اے کنٹرول اچھا ہو رہا ساڑے شہران بچ اے جیڑی بماری بدری ہے نا سمجھو کہ اپنے اتھے زیادہ پھیل رہی ہیں لوکل لوکل بھی کچھ ہوں دیا ہے ساڑی باروں لوگ آ رہے ہیں باروں آج بھی تقریباً بارہ تیرہ چونہ ہزار تک ٹرکی ہوں دے ہیں ہر دن روج او دے مطلب دو بندے بھی اگر ٹرک چون تا چوبی ہزار بندہ تا آئے ہو گیا سات تک ہزار دے قریب تھوڑی گڑیاں ہوں دے ہیں دیلی دے جی ٹی روڈ دے اوپر ہوں اگر تسے دو بندے بھی رکھ لو بارہ ہزار تا ہی ہو جاندے ہیں تو دیکھ لو رال کے تھوڑا پچی پچی پہنٹی چھتی ہزار لوگ تھوڑے آگے ایٹھوں آ رہی ہیں کیونکہ دلی بلکل بری حالت تے وچہ ہے اس میں ہریانے دے میں فرید آباد گڑگاں وگرہ دے وچہ بہت پرابلمز آ رہی ہیں او دنوں زیادہ آ رہی ہیں اسی چیک کر رہے ہیں شمبو وگرہ ساڑھے بورڈر آ دے اوپر لیکن پھر بھی کئی گال نکل جاندے نہیں اور اس کر کے یہ ضروری ہے کہ سانویں کنٹرول اسی رکھیے اوٹھے بھی اور ایدھر بھی جنہوں بھائی چانس آ کے دیکھو انہوں تسی بورڈر تے چیک کر لو بورڈر تے کوئی نیگٹیو نکلے ہوں دے لیکن یہ بماری نکل دیا ہے کوئی چیک دینا تو بعد اگر آج میں نے انفیکشن ہوئی ہے یہ دیکھے گی ڈاکٹرانو جا ٹیسٹ کران گے فیفت ڈے تو بعد پنج میں دن تو لے کے ست میں دن دے دوران عام طورتے لیکن جان دی ہے چودہ دن تک اس کر کے یہ ضروری ہے کہ اسنو اسی کنٹرول مائکرو زونزے رہی کری ہیں کہ مائکرو زین جتے ہویا ہے کہ ہوتھے اسی کنٹرول کر لیا ہوتھے انہوں سیل آف کرتا اور نال دو تین کار جتے کو ہو سکتا ہے کہ ہوتھا بماری چلی گئی انہوں بفر زون بناتا اور بفر زون تو بعد اس تو بعد باقی محلے نو اسی کھول دیتا ایک چیز نہ سیکھا رہے ہیں اور اے دا مطلب اے ہے میں نو خوشی ہے کہ دوسری ہے پوچھے ہے کیونکہ سارے کئی لوگ سوچ رہے ہونے ہیں پر پوچھ نہیں رہے آہ ہے ساڑے اچھے دا اور اے دن آل جو اسی سجیشن دیتی سی پرامنسٹر نو انہوں نے ساڑی گال ماننی اور پورے ہندوستان چی انہیں مائکرو کنٹینمنٹ زون چل رہے ہیں اے میں نو پوچھے ہے منپیت سنگھ جی کھمانو کناہ فتہ کر ساپ تھا انہوں نے اکی ہے کہ میں کھمانو درین بانا ہے میں گریب دکان دار ہے میری بیٹی گارڈن ویلی انٹرنیشنل سکول پڑھ دی سی اور سکول نے اینیول چارجز میں تو مانگے میں اجاز نہیں دے سکیا سی کہ سانو لسٹ دو بچوں سانو کٹ دیتا ہے اور میں نو ہومورک بھی دنید دے رہے اس ویلے میری پلیز مدد کرو بیٹا میں کیا ہوئے ہیں سارے سکولانو کوئی کسی نو نہیں کڑے گا اور میں ہونی ڈیپٹی کمیشنر نو دس رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کے ان کے سکول نے یہ علنگنا کیوں کیتی ہے انہوں نے اگر سانو کوئی پینلٹی بھی لانی پہو میں پینلٹی لانو تیار ہے کوئی بچے نو اگر دکھی کرنگے تا میں پھر روڑے بیٹھا میں دیکھوں گا کہ کیسے بچے نو دکھی کرنگے اور اے بچی نو اسی تھوڑے بچی نو جرور دیکھاں گے کہ سکول واپس لبے اور ڈیپٹی کمیشنر نو میں ہونے آج ہی دوسرے کہ آج ہی اکالتہ ہی ہوتی پہنچ کے کا لہتوار ہے کوئی گا نہیں پتہ کرنے کون ہے سکول دے انچارج اور اے نو ٹھیک کرنے جاتے ہیں اے پوچھے سوال کوئی نہ آنی ہے سکول چندھانچ انہوں نے پوچھے کہ میں بڑی جلیاں وانا بھاگ دا جڑا کام چل رہے ہیں او دے وچ میں نو کچھ آئی جی تصویرہ دیکھے ہیں سے ہیں جاری ہونے نہیں چاہیں دے سے ہوتے ایک پاسے نے ساڑھے فریڈم فائٹرز دی پکچرز تصویرہ اور دوجہ کو ہوتی سن دی تصویرہ تے کی دا ایکشن اور کی ایکشن لیتا جاوے گا بیٹا ہونے پربان ساڑھے کول نہیں رہا اے ہون آرکیلوجیکل سروے اس آئی آف انڈیا آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کہنے اس آئی نو مینسٹی آف کلچر دے دی گورنٹ آف انڈیا دے اور جتوں یہ روڑا پے ہیں انہوں نے میں سنے آکے اور تصویرہ ہٹھا دیتی ہیں لیکن انہوں نے زمیباری سی اور اسی جہاں ساڑھے ساڑھے پتہ لگ گیا اسی انہوں نے دسیاسی اور انہوں نے چک دیتی ہیں لیکن انہوں نے پورا ہون پربند ساڑھا پنجاب دا ہونے نال کچھ نہیں سارا ایک گورنٹ آف انڈیا نے سنبھال لیتا ہے اے ہون بار بارے آئی جان دی ہے سوشل میڈیا تے اور میں ہونے جواب بھی دے دیتا اور میں نے سمجھ نہیں ہون دی کہ ہر چیز دے ویچ سیاست کہل دینے لوگ عام آدمی پارٹی بھی ایک ہیں دی ہے اکالی ڈال بھی ایک ہیں دی ہے کہ چیف منسٹر دے فنڈ دے ویچ ستہاٹ کروڑ روپیہ آئے ہیں صرف استعمال تسی کیتا ہے دو کروڑ اٹھائی دو کروڑ اٹھائی ہزار میں نے سمجھ نہیں ہون دی ہے لوگاں دی حالے تھا بماری دے اسی پیک تے نہیں پہنچے پتہ نہیں کنے پیسے ہونے دی سن لوڈ ہے اس ویلے تن سو کروڑ پنجاب دا خرچہ ہو گیا کووڈ دے اور پانچ سو کروڑ اٹھائی سمجھ دیا کہ ساڑا اٹھائی پہنچ جانا ہے اینہ تھا اٹھائی کھرچ رہے ہیں اس ساٹھ کروڑ آیا چیف منسٹر فنڈ دا صرف کووڈ واسے رکھیا ہے اور جدو سانو لوڈ پوے گی پتہ نہیں کہ دو بماری چلنی ہے اگلے چھے مینے اگلے سال اگلے دو سال رب جاند ہے تو جدو پتہ لگو گا سانو کہ اٹھے جدو سانو کچھتا ریزارو سانو پیسے رکھنے پہنگے کہ اگر اس طریقے نال آجے اور پھیل جے اور بہت نقصان ہو جے لوگ آنڈا پھر اسی ریلیف کتھو دے باگے تو یہ روڑا پونا اکالیاں نو اور انہ آم آدمیاں نو انہوں نے سوچنا چاہیے کہ روڑا پونا تو پہلا جلا سوچو کہ کی ہو رہا دنیا جا کی ہو رہا دیش اور کی ہو رہا ایتھے 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 پنجاب دے وچ اور پھر ہی بولو ہر چیز نو تسی سیاست بنا دینے ہو ایتھے لوگاں دی جانا جا رہی آنے اور تھو نو میرا خیل سمجھنا چاہیے دے تسی سیاست سیاستی لوگ شوڑ بی رسپونسبل پیپل ذمہ واری ہونی چاہیے دی ہے تھوڑی اور تسی اس کم تے نہ اترو کہ تسی کہو کہ ہونی میں میں ہونستا ایک رو ساٹھ رو ہور کھرچ دماؤں پھر اگر ایک بماری بات جان دیا پھر میں پیسے کتوں لے ہوں گا کچھ تا سوچیا کرو تھوڑا بہتا ہر چیز نو سیاسی سیاسی گال نہ بناو ایک گریب لوگاں دی جانا دا سوال ہے پنجابیاں دی جانا دا سوال ہے انہوں دے پر بکھ دا سوال ہے او تا تسوچ دے نہیں تسی ہر میں لے کوئی چیز کوئی سیاسی بنا کے او دا فیدہ اٹھانا چاہیے شرم دی گلہ ہے میں سچی سمجھے میں نو بمنجا سال ہو گیا پنجابی سیاست وچ اے اہی جی گل نہیں میں کرے دیکھی جدو تسی ہی اہی جی گلہ کرتے ہیں صرف اپنی سیاست نو بدون واسے تو اے ساڑے کورٹ پی ہے ساڑے کورٹ صرف دو کروڑ اٹھائی ہزار رپے کرچے ہیں اور ساہٹ کروڑ ساڑے کاؤنٹس پی ہے کوویڈ واسے اور صرف کوویڈ واسے خرچ ہوئے گا جیسے سا نو لوڈ پائے گی اس ویلے کسی نو نہیں پتا نا تھو نو نا میں نو نا دنیا دے مارا نو کہ اے بماری قدو تھے چلنی ہے دیکھ لو دنیا دے وچ کی ہو رہے ہیں روز ٹیلی ویزن تجھ دیکھ رہے ہو دیکھ لو دیش دے وچ کی ہو رہے ہیں نمبر دو تے آگیا ہندوستان آج بماری دے لحاظ نال اور اپنے بماری بہت بد رہی ہے تیجی نال اے ساریا چیزاں ساڑا دیکھنیا چاہی دیا نہیں اور ساڑا زمے واری نال کل کرنا چاہی دیا آج فیر میں نو پوچھا سی اتھے بھی کسی نے اپنا نام نہیں دیتا کہ جڑے فائن بتائیں نے تسی ایک لیا دیکھو اے نا تھا برا سمپل کم ہے تیرنے چیزیں ہاں سی رکھی ہیں سی ایک ماسک پونا اگر تسی ماسک نہیں پاؤں گے او دیتے فائن دوسرا اسی رکھے ایسی کہ سوشل ڈسنسنگ رکھنا اگر تسی سوشل ڈسنسنگ نہیں رکھوں گے فائن تیسرا اسی کیا ایسی تھکنا جڑا تسی سڑکاں تھے تھکنا نو پتا ہے تھک دے ویچھے سب تو زیادہ کووری دی انفیکشن ہوندی ہے تھوڑے پیرہ تے لگ دی ہے پھر تسی کس دے کرچ جانے ہو اوٹھے پھر توڑے نال اوٹھے اوٹھے دے کردے ویچھ تسی چھڑ کے انہیں اور تھک اور او پھر اوٹھو بماری چھڑ جاندی یا کسی بچے دے یا کسی ہور پر وار دے ایس کر کے اسی فائن رکھا سی کہ تھکنا بند ایس سوشل ڈسنسنگ رکھو اور اسی کیا سیگاں ایدے اوپر بھی کہ اس اس کا ہم نے اپنے ماسک پاؤنڈوں اور جادہ تسی جڑے میں تنہوں پہلے پہلے بول دے ہوئی دس سے کہ اسی ڈیلی چار ہزار اور پانچ ہزار دے درمیان ساڑھے ماسک نہ پاؤنڈ تے اوٹھے ساڑھے فائن ہوندے نے پر کوئی پانچ سو روپے آرام نال دے دیں دے تائیس سنوے براونے پہنے کہ کوئی سوشل ایدے ویچھ نہیں میں حالے بدھایا لیکن اگر لوگ میری گال نہیں مننگیا اور ایدے نال بدھ رہی ہے پھر میں نے اس سکتی کرنی پہو اور بدھو نہ پہو ایس ویلے ہی ایسی وید آیا ہے جنہیں داس ازار وغیرہ ہیں میری پیلیسز دے ویچھ یا ایہی جی سوشل گیزرنگ دے ویچھ جو تو تسجھ جاننے ہو اور اگر انہوں دسیا گیا ہے کہ ایک شادی دے ویچھ تین تین تھی تو زیادہ بندے نہیں ہو سکتے اور اتھے لے تین سو تا جنہیں میری پیلیس نا اونڈر ہے انہوں داس ازار دا اونڈر فائن لگے گا اس قسم دی فائنانسی رکھیا نے کنٹرول رکھنواز سے لیکن میں تو انہوں بھی دسنا چاہنا ہے کہ جنہیں دوجیاں نے سوشل ڈسٹنسنگ تھکنا اور ماسک پوڑا اگر میرا کنٹرول تو باہر جا رہا ہے کم جنہوں لگ رہے ہے کہ کوئی میری گل نہیں آکھے لگ دا تو اسی چارزار اور پانچزار دے درمیان بندے روج انہوں فائن لگ دا ہے انہوں گلہ تھے تا پھر میں نے اس سے بھی فائن بدھونا پہو اگے نو جا کے پھر میں نہیں کرنا چاہنا ہے میں کسی منہ نقصان نہیں پچھونا چاہنا ہے لیکن میں پنجاب بھی بچھونا ہے اور میری ذمہ واری پنجاب ہے پنجاب دے اور سارے پنجابیان دے اور اگر کچھ تھوڑے لوگ نے جنہیں انٹی سوشل نے جنہیں سندے نہیں ساڑھی گال پھر میں نے نو پھر کوئی ہو اور کوئی راہ نہیں فائن بدھونا پہو سانو میں نے پھر اپنا ناج رو رکھ دیا کرو کیونکہ ناج ہوں دے پھر میں پڑھ سکنا ہے اور دست سکنا ہے کیا دست سوال ہے اے آیا تھوڑا کہ تسیم چنگی گال کی تھی کہ پلازما بینک پنجاب دے وچھ کھول دیتا اور اے میں سمجھ دے کہ بہت کٹ ہے اوہ میں کہہ چکے تو انہوں کہ ایسی دو اور پلازما بینک دا فیصلہ کیتا ہے میڈیکل کالیج عمریت سر اور میڈیکل کالیج فرید کوٹ اور میڈیکل کالیج پٹیالے تہیی تیر تین ہو جان گے ساڑے کل بینک اور اوہ دے وچھ ہے نا کہ جیسے ہوں اگر نو ہزار بندیاں نوں اس ویلے کرونا بماری تو نکل لینے اوہ ہی دے سکنے ہیں اے کون اوہ دے وچھوں جیسے ستانہ بندے انہوں آنا سی پٹیالے صرف ستانہ کون سی لے سکے ہیں سو کافی پرسنٹیج ہے کیونکہ جیڑے انٹی باڈیز نے جیڑے واسطے پلازما بینک رکھے ہیں انہوں نے نا بنیاں انٹی باڈیز نہیں بنیاں یا کوئی میڈیکلی طورتیں اوہ بلاڈ نہیں لے سکتے سے تا اوہ تقریباً بند ہے کے نا کوئی چالیک پرسنٹ بند ہے اور چالیک پرسنٹ نو ہزار دے وچھوں چھتیک سو بندے نے یہ اچھی ہوئے گی گل کہ جیڑے پلازما بینک رکھے ہیں جیڑے تسی امرسٹر دے ہو یا اس علاقے دے یا ادھر لے پاس سے فرید کوٹ علاقے دے ادھر تسی جاؤ اور پٹیالے والے ادھر آجو اپنا کھون دے ہو کیونکہ کٹیلوگ دا کھون ہو لیں گے لیکن کھون دی سانڈو بہت لوڑ ہے تو جنہیں تسی دے سکتے ہو دے ہو اور تسی یہ بھی مہنوکی ہے اور میں تنہوں نے ودای دن ہے کہ میں پلازما اپنا دینا چاہنا ہے میں نوکی کرنا چاہے گا اس ورنے تک تا بیٹا صرف تسی دے سکتے ہو پٹیالے جیسے دوجہ جد بینک کھل جانگے اپنے فرید کوٹ اور امرسٹر پیرو در لوگ جڑے رہن دینے اتھر جا سکتے ہو لیکن اگر تسی جرور دینا چاہنا ہو تو جرور جاؤ پٹیالے اور اپنے پلازما بینک دے ہو تھوڑا کھون لینڈ گے ایک اور میں نوک پچھا ہے پھر کوئی جو نام نہیں اوہ دیچ کے بڑاپا پینشن جنہ نو مل رہا سی ہے انہ دا ستر ہزار تسی بندے انہ دے نام تسی کٹا دیتے ہیں پینشن سکیم تو اے پلیز دسو میں نو کیوں کیتا ہے تسی دیکھو جدوں سرکارہ ہندیاں نے اور وہ اپنے سماج تو اٹھ کے اپنے خود گرز بن جاننا اور انہ بندیاں نو بنا لین بڑاپا پینشن دے نواز سے جڑے کاٹو مر دینے بی سال دے تی سال دے چاری سال دے جد پینٹ سال دی عمر ہندی ہے بڑاپا ہندے اوہ ستر ہزار سی کٹے نے لیکن اے بھی دسو نا کہ اسی پہلا ہندے سے انہی لاکھ بندیاں نو جڑی پینشن مل دی سی ہونس اسی ہی اے دے بچے بندے جوڑ کے پچی لاکھ کر دیتے ستر خراب کڑاتے اور چھ لاکھ خور بڑھاتا اسی اینا تُسی دیکھ لو کہ اسی ہی تھا چھ لاکھا نو بڑھایا ہے ستر ہزار کٹھائے نے جو گلت لہرے سے اور جو سہی بچارے گریب بیٹھے اپنے بزرگ بیٹھے سے انہا نو اسی جوڑے ہیں تو تُسی ہی اگر ستر کٹھائے اور چھ جوڑے ہیں تب پانچ لاکھ تیہزار ایکسٹرا ہو گئے نے پہلے ناڑوں اور کٹھائے اسی او جڑے گلت عمرتے سے اور جنہا نو نہیں ڈیزرونگ سے جنہا نو نہیں ملنا چاہیے دا اسی انہا نو کٹھائے اسی باقی جنہا نو ملنا چاہیے دا انہا نو اسی جوڑے ہیں ایک میں نو پوچھے ہے پھر کہ گورنمنٹ سکولز دے ریزرونٹ اینے اچھے ہیں انہیں بڑی ایک شلاگہ یوں گل ہوئی ہے ایک ہی قدم چکے تو اسی یہ دے باستے ایک تا ہندی ہے سکول کی ایک سمارٹ سکول اسی بنائے سمارٹ سکول اسے وچ پڑھ دینے ایک ریکروٹمنٹ ٹیچرہ دیکھتی ہے اچھے ٹیچر ریکروٹ ہوئے نہیں جیدے نانے ساری گل ہوئی ہے پھر سائنس ٹیچرز جیلے نئی سے بورڈر ایریاز خاص کر کے انہا نو اسی رکھے ہیں پھر اٹینڈنس بچے نہیں جاندے سے ہی ہن بڑا سکتی نلکی ہے کہ روز بچے نو آنا پو گا سکول چھ اور میتھوڈالوجی سکھلائی دا طریقہ دن پر دن تبدینیاں ہوں دی آنے دنیا چھ پھر دیا دیکھتا دے بچے اور اے ہی اسی بھی نمی انٹرنس جس طریقہ نال ایڈوکیشن ہن بد رہا ہے او اسی اپنے سکول آنے چھ انٹریڈیوز کیتا ہے اور او دن بڑا فرق پہ ہے اور خاص کر کے کریکڈاون اے تھے نقل مارنے سے بند کرتی بچے ہیں انو بڑی نقل مارنے دی عادت تھی نا ہن دی ہے ہر صدا ہی چل دی سی پرانے زمانے تو وہ بلکل سکتی ہے وہ دیتے ہیں کوئی نقل نہیں اور انفیر پریکٹس جیڑے ہندے سے وہ اسی بلکل بند کر دیتے ہیں کوئی اسی ہون نہیں دیتے ہیں اور پھر بچے ہیں دی ہمت اور ٹیچران دی خاص کر کے جنہ نے بار بار جا کے بچے ہیں پڑا آج بھی دیکھو کوویڈ چل رہے ہیں لیکن ٹیچرز جا کے آن لائن اپنے بچے ہیں پڑا رہے ہیں وہ بھی ایک خطرہ دسامنہ کر رہے ہیں لیکن ڈیڈیکیشن ہے وہ ٹیچرہ دی جہاں یہ کم کر رہے ہیں تو ایک قدب ہندے نے اور ساڑا میکمہ جڑا ایڈوکیشن ہے اس سے بڑا ساڑے منسٹر صاحب ایشو سنگھنا جی اور ساڑے سیکرٹری صاحب کرشن جی یہ دونوں بڑا دیتے ہمت کر کے اس گلنوں ایتے بچائے اور میں سمجھا ہے یہ ریکارڈ ہے یہ پہلی بار ہے کہ گورنمنٹ پرائیوٹ سکول نو چھڑ کے لوگ گورنمنٹ سکول نو چاہ رہے ہیں پہنا نکلے ہویا یہ بدائی ہوئے سارے نو میکمہ نو اور ٹیچرہ نو اور خاص کر کے بچے نو جنہیں نا تسی ہن ایک گلن تھے پہے ہو تاکہ تھوڑی ایڈوکیشن کیونکہ تسی ہی تا ہے حالی تا سکول چھو سکول تو کالیج پہنے آئے یونیورسٹی جانی آئے پھر نوکرین دے ہمتہان آئے جنہیں تھوڑی گراؤنڈنگ چنگی ہوئے گی تھا لے اس سے حضاب نہ لی تھوڑا فیوچر بنو گا پھر ایک سوال ہے کہ ایک جڑا لوکل الیکشن اسے کیوں ہوا جڑا لوکل باڈیز الیکشن دو اکتوبر نو کیوں رکھی گئی ہے کرونا کریسے تھے درمیان اسی نہیں رکھ دیکھو ایدہ سمیت سمیت دیگالہ ہوندی ہے ہر چیز دا ایک سسٹم ہوندہ ہے ایک پروسیجر ہوندہ ہے ایک سمیت دانی گلنگ دیا کونسٹیوشن سنو کہن دی ہے کہ فلانے طریق تو پہلا ہی الیکشنز ہونی چاہیں دیانے اور اسی اپنے طور تھے اسی پھر الیکشن کمیشن نو دکھتے ہیں سٹیٹ الیکشن کمیشن ہے کہ وہ طریق مقرر کر سکتے ہیں میرے ہاتھ سے چنی وہ الیکشن کمیشن دے ہاتھ سے بچے ہیں اور الیکشن کمیشن نو اسی ڈیٹ منگ رہے ہیں اکتوبر تھی کہ دو ہفتے سیکنڈ ویک اکتوبر تو پہلا کوئی ڈیٹ جس سنو اگر ہو سکتا ہے تو اسی الیکشن کرا سکتے ہو تو کروا دے ہو کیونکہ ایک کونسٹیوشنل اید ہی ریکوائرمنٹ ہے گی اور جو سمیدان ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کوئی نہیں پیٹ موڑ سکتے ہیں اس سنو کرو نہیں پہنی گیا یہ دو طریق پتہ نہیں تو انہوں کس کس نے دے دیتی حالے کوئی طریق نہیں اسی نہیں مقرر کی تھی اور دو طریق تا گنڈی جی دا جنم دینا ہے شاید او دن آل تسی لنک کرتی ہونی ہے کیونکہ اس الیکشن آل کوئی لنک نہیں او لنک تا ہوگا او دوں جدو سانو الیکشن کمیشن آپ ڈیٹ دے گی کہ اس الیکشن تا الیکشن ہونی ہے پھر ایسی اعلان کرا باکستان ایک میں نو دسیہ جی راجبیر سنگھ کوئی اپنے اکیوٹ ڈیپریشن دے بچ نے سی ایم سی دے بچ امتیان ہویا ہے انہ نے دو گول میڈل لتے نے سائیکلنگ دے بچ سپیشل اولیمپکس جو امریکہ دے بچ دوہزار پندرہ چھویا سی اور او دے بچ کوئی جو گومت نے کوئی انہ نو بینیفٹ نہیں دتا جاسی دنیا اور اولیمپکس دے بچ ایشن گیمز یا پیرا اولیمپکس دے بچ میں نو پتا لگیا ہے کہ جڑی اے سپیشل اولیمپکس ہے اے دے واسطے حالے کوئی گومتی پالسی نہیں بنی میں آج جیس نو پیہ دی رہے ہیں سپورٹس دپارٹمنٹ نو کہ سپیشل اولیمپکس جڑی ہوں گی ہیں انہ نو جیسے پیرا ملے اولیمپکس ہیں کوئی نہ کوئی پالسی بنون تاکہ سی اینا بچے نو بھی دے سکی ہے جو انہ دے ڈیو ہے ایک 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 گرداش پورسلیچ ایک شگر مل نے اپنی ایک چوبی مارچ تو لے کے ایک کتی مارچ تک جو لوکڈاؤن ہویا ہے اپنی مل بند کرتی اور جیڑے وہ تو گنہ لے کے جاندے سے انہوں نے ہور ملہ نو جانے پہی اور پھر وہ دے چسین کہہ دینے کے پینلٹی لگی پندرہ پرسنٹے نہیں لگنی چاہیے دی سی جنہ نے کسی ہور ملچ جا کے چوبی مارچ تو لے کے کتی مارچ تک اپنا گنہ سپلائی کیتا ہے انہوں نے پینلٹی نہیں لگی گی اسی مرک میں دستانگا وہ دو پتہ نہیں ملکنے کیوں بند کرتی کبر آگے یا کیا کارنسی لیکن وہ نہیں لگے گی اسی انہوں نے دستانگا ایک دوسری دست ہے میں نے روزگار میلہ ساڑھے جڑے بڑے چلدے سے ایک سرکار دی بڑی اچھی شلاغہ یا قدم سی تے ساڑھے نوکری کئی ساڑھے بندیاں نو ملی ہیں ان کوویڈ دے وچ کی کر سکتے ہیں اسی ملے ہونگے یا نہیں دیکھو عام طور تے ملے جیسے اسی رکھ لے تھے کہ جتے دو ہزار بی ہزار یا تی ہزار بندہ جندہ سی ہوتا نہیں ہو سکنے لیکن جیڑی آن لائن اور جیڑے اپنے نو سو اسے ویڈیو کانفرنسنگ راہی ہیں اے اسی رکھاں گے اور انہوں پورا ایکٹیویٹ کرانگے کہ جیڑی ساڑھی ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے جو اسے بچے انہوں نوکری دباس کردے ہیں انہوں نے ایک طریقہ سانو بارت نہ پھو نہیں تا اسی اسی قانون آپ ہی توڑاں گے اگر اسی بڑے کنٹھے میٹنگز آلاؤ کر دی ہیں وہ پتہ نہیں حالات کی بدنے اگر سدر جان تا تا وہ بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن اس تو پہلا تاکہ ریکروٹمنٹ چل دی روے اسی آن لائن وغیرہ یہ پروگرام دس آگے اور او دے وچ تسی اپنا اعلان کر اپنے پیچ سکتے ہو نام تاکہ تھوڑے تھوڑے سوال سے اور میں نو خوشی ہے کہ تسی پوچھتے رہنے ہو جو جڑے پوزیٹیو سوال نے کئی ساڑے گلانچ مانچ آ جان دینے کئی نہیں آن دی ہیں گورنمنٹ بچھرنے کام ہون دینے لیکن جاتا تھوڑے تو سوال ہوں لگ جان وہاں مطلب ہی ہے کہ تھوڑے مانچ کئی گلانے جنہیں تسی سرکار چونیوں کے ساتھ کرے یا سرکار تو انہوں دس سے گلان تے میں نو خوشی ہے اے پروگرام کر دے ہر ہفتے تے اگلے ہفتے آپا پھر ملا گیا اور میں ہونے آس کر دیں کہ تسی اس کوویڈ دا جرور تیان رکھو اور جرور جو اسی کانیات تو انہوں کرو اور اے نو اپا چلو جتے ان پا چار سو تو پر ہو گیا انہوں تھلے جائیے اور اے سارے نو رڑ کے کرنا پو میں تھو لے کے جیڑے بھی اپنے پنجاب دے وچ بس دینے بچے تک او سارے نو ان دے وچ شامل ہو کے ایک لہر اپنے چلونی پو جی دن اپا اپنے پنجاب نو اور پنجابیان نو بچا سکی تو تیان رکھو اے دا اور میں آس کر دیں کہ اگلے ہفتے جدگال کرانگے ایک ایک کووڈ وانا مسئلہ کابود ویچ آیا ہو اور تنوار تھوڑا وائدو جی کا خالصہ وائدو جی کی فتح جائے